موسیقی یہ سبدا کر ڈائلوگونی سوچ ایسی میں ریلیز فلم الزام کے ہیں جو زبردست ڈراما سے برپور فلم ہے اور اس فلم نے لوگوں کو اصائے بھی اور کہیں کہیں آنکھوں کو نم بھی کیا بتا دے اس ملٹی سٹارر فلم میں سیسی کپور سترگن سینا گوئندہ ونیلم کو تھاری کے ساتھ نیتا راج نظر آئی تھی وہیں پر ایم چوپڑا راجکرن پینچو کپور اور تیج سپرو کے علاوہ کئی اور چھوٹے بڑے کلاکار بھی الگ الگ کرداروں میں نظر آئے تھے اور اٹھائیس پھروری انیسو چیسی کو ریلیز یہ فلم بوکس اوپیس پر زبردست کمائی کرنے میں سفل رہی تھی صرف ڈسکو کرنے اعمار دار کرنے والی ایمیج سے آگے بڑھ کر میتھونڈہ نے انیسو چیسی کے سال میں پیار جھکتا نہیں گولامی اور پیاری بہنہ جیسی فلموں میں اپنی اداکاری کا لوہا منوایا تھا اس کے علاوہ میتھونڈہ کو ڈسکو ڈانسر سے بڑھائی سٹار بنانے والے ڈیریکٹر ببر شباس اور پہلاج نیلانی کے پروڈکسن میں بنی ملٹیپل ستاروں سے سجی آندی توپھان بھی اسی سال ریلیز ہوئی تھی اور یہاں تک کہ اس میں کام کرنے والے قریب قریب سارے سٹار کو لے کر پہلاج نیک اور فلم شروع کی تھی جس میں سیسی کپور سترگن سینا میتھون چکرورتی اور میناکسی سے زادری جیسے کلاکاروں کو کاسٹ کیا تھا لیکن سترگن سینا ایسے سٹار تھے جن کا سیتارہ تب بلندیوں پر تھوریک ساتھ وے کئی کئی فلموں کی سوٹنگ میں بھی جی رہتے تھے اس لیے سیٹ پر بھی وے کافی دیری سے پہنچتے تھے ٹھیک اسی طرح میتھونڈہ بھی ایسے سٹار تھے جن کے پاس تب فلموں کی لائن لگی ہوئی تھی اور ایک دن میں وے بھی کئی کئی فلموں کی سوٹنگ کرتے تھے اس لیے پہلاج کی فلم کے سیٹ پر سترگن سینا کا انتظار کرنے کے چکر میں میتھونڈہ کو نقصان ہو رہا تھا اس لیے میتھونڈہ نے پہلاج کو یہ بولتے ہوئے فلم چھوڑ دیگی بطور سولو ایرو تو وے ان کی فلم کرنے کو امیشہ تیار ملیں گے لیکن الزام نہیں کر پائیں گے بس پھر ایسے میمیتھونڈہ کے فلم چھوڑنے کے بعد مادوری جکسیت کے سیکریٹری رکورا کے سنات گھنٹے پر بعد یہ گوست گت کاٹھی والے ایک لڑکے گو پہلاج سے ملانے لے آتے ہیں جس کا نام گووینڈہ ہوتا ہے لیکن پہلاج پہلی نظر میں ہی گووینڈہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اب گووینڈہ جانتے تھے گی پہلاج سے مل پانا کتنا مشکل ہے اور ملنے کا موقع پا کر بھی اگر وہ کام نہ پاسکے تو ان کے کریئر کے لیے اور بھی مشکلیں آ سکتی ہیں اس لیے گووینڈہ نے بغیر کوئی دیری کیے ترنت ایک ویڈیو دکھایا جس میں ان کا ڈانس دیکھ کر پہلاج اتنے امپریس ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ انہیں ان کا ہیرو مل گیا بس پھر اس طرح پہلاج نے گووینڈہ کو الزام فلم میں سٹریٹ ڈانسر کے طور پر پیس کیا ایلزام فلم کے رائٹر رام کے لکر فلم انڈسٹری میں چرچہ میں تب آئے جب انہوں نے منوز کمار کی انیس سو بہتر میں آئی فلم بے ایمان اور انیس سو پیچتر میں آئی سنیاسی گی کہانی لکھی جس کے بعد پھر سو مین سو باز گئی گی ترہ سی میں آئی ہیرو اور ترانمی میں آئی کھنلاک جیسی پوپلر فلموں گی کہانیاں بھی انہوں نے لکھی اس کے علاوہ ایلزام فلم میں دو اور خاص نام تھے اور وہ تھے سنگیت کار بپی لیری اور سینیمیٹو گرافر ندیم خان بتا دے ان دونوں نے میتھوندہ کی ڈسکو ڈانسر کو بڑی ہٹ بنانے میں اہم بھومی کا نبائی تھی اور یہ سبھی ایسے ہیں جن کا الزام فلم میں میتھوندہ کے جانے اور نو کمر گویندہ کے آنے سے جوز بلکل بھی کم نہیں ہوا کیونکہ میتھوندہ کو ڈانس میں ٹکر دینے والا ایک دوسرا سیتارہ گویندہ کے روپ میں فلم انڈسٹری کو مل گیا تھا اور گویندہ نے یہ 1960 میں اپنی ڈیبو فلم لو ایٹی سکس سے ثابت بھی کر دیا تھا کیونکہ درسل ویلن ٹائنڈ دے پر آئی لو ایٹی سکس نے الزام فلم کے لیے ایسا منچ بنایا کہ یہ فلم ریلیز ہوتے ہی لوگ ٹکٹ کھٹکی پر ٹوٹ پڑے اب کسی نہ ایک علاقار کے آگمن پردیش کی جنتا کی اس طرح کا ریسپونس دیتی ہے اسے ماپنے کا سب سے سٹیک پیمانہ سنگل سکرین کے درسک ہوتے ہیں اور ایلزام فلم میں درسکو نے گویندہ کی آئی امیسٹری ڈانسر گیت کی دوران کرشیوں پچڑ گر جو بوال کاٹا اس نے یہ تیہ کر دیا گی میتھوندہ نے جانی انجانے میں ہندی سینیما کو ایک نیا سٹار دے دیا ہے بتا دے گویندہ کی شروعاتی دو فلم لو ایٹی سکس اور ایلزام فروری مہینے میری لیج ہوئی تھی اور ان دونوں فلموں کو ملاکری سالون کی کلپاچ فلم میری لیج ہوئی تھی جن میں لاؤ ایٹی سکس ایلزام اور تن بدن تو ایسی فلمیں جن کی سوٹنگ گویندہ نے ایک ساتھ ہی کی تھی اور پھر اگلے تین چیار سال گویندہ نے کتنی فلمیں ایک ساتھ سوٹ کی یہ خود انہیں بھی نہیں پتا ایڈیٹر سے ڈیریکٹر بنے نریس ملوترہ گے اسیسٹنٹ منوز ساتھی گویندہ کو لے کر ایک دلچسپ کیسہ بتاتے ہیں کہ ایک بار جب وہ جوہو بیج پر صوبہ کی شیفٹ میں سوٹنگ کرنے پہنچے تو گویندہ ایک فلم کی سوٹنگ کر رہے تھے لیکن تب ہی تھوڑی دیر بعد ایک دوسری فلم کا سپورٹنگ سٹاپ بھی آ گیا اور سوٹنگ کا سامان سیٹ ہونے لگا ایسے میوے ٹیلتے ہوئے ان کے پاس گئے اور پوچھا گی بائی کون سی فلم کی سوٹنگ چل رہی ہے اور ہیرو کون ہے تو چھوٹتے ہی جواب ملا گویندہ اس طرح ایک سمیہ پر ایک ہی لوکیشن پر دو فلموں کے لیے اگر کسی نے سمیہ دینے کا کام کیا تو وہ گویندہ ہی تھے گویندہ کو لے کر کچھ یہ بھی بتا جاتا کہ الجام فلم کی کامیابی کے بعد انہوں نے ایک ساتھ پین تیس فلمیں سائن کی تھی جس پر لوگوں نے انہیں کافی سمجھایا بھی لیکن بچپن میں کافی گریبی دیکھ چکے گویندہ کا اس سمیہ کی مقصد تھا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اور اس معاملے میں انہوں نے سو پیسد میتھونڈا کوئی پھولو کیا کیونکہ گویندہ اپنی ڈیبیو گیمہ ایس تین سال بعد میتھونڈا کے ریکورڈ کے قریب پہنچ گئے تھے بتا دے سال 1989 میں گویندہ کی چودہ فلم ریل جوئی تھی اس لئے الجام فلم کی میکنگ کے دوران پیلاج اور گویندہ کے بیچ بیس بات کو لے کر تھوڑی پروبلم کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ دراصل پیلاج چاہتے تھے کہ گویندہ اپنی پسند کی فلمیں سائن کریں لیکن گویندہ تھے جنے لائن سے فلمیں اوپر ہو رہی تھی اور وہ سبی کو سائن کر رہے تھے الجام فلم کے دوران گویندہ اور نرماتا پیلاج نیلانی کا جو ریشتہ بناوا ہے اب تک قائم ہے کیونکہ گویندہ کے کریئر کی اب تک کی ریلیز آخری فلم رنگیلا راجہ بھی پیلاج نیلانی نئی بنائی ہے حالانکہ یہ فلم تو نئی چلی لیکن پیلاج کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ گویندہ کی سیکنڈ اینکس کو فلم انڈسٹری ایک کچھ لوگوں نے آگے نئی بڑھنے دیا بتا دے پیلاج اس پر کھل کر بولتے ہیں کہ ان کا اور گویندہ کا کریئر ختم کر دینے کہ اندھی فلم انڈسٹری کے کچھ لوگوں کی ساجی سے رہی ہیں الزام فلم میں پہلا جو ڈریکٹر شیبو میترہ نے پہلی بار ساتھ کام کیا تھا اس لئے دونوں کو ایک دوسری کا کام کرنے کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ دونوں نے اس کے بعد اگلے سال 1987 میں آگ ہی آگ 88 میں پاپ کی دنیا اور گناہو کا فیصلہ جیسی فلمیں بنائی اس کے علاوہ الزام فلم میں سیسی کپور کی موجودگی سے بھی ماحول بہت اچھا بنا تھا اور شیبو میترہ نے اس سے پہلے سیسی کپور کے ساتھ کئی فلمیں بھی بنائی تھی لیکن سبھی میں سب سے بڑی ہٹ فلم الزام ہی ہے ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ایکٹرز کو کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جینے کرنے میں وہ کئی بار ایس ایس محسوس کرتے ہیں اس لئے کچھ ایسا ہی الزام فلم کرتے ہیں ٹائم گوویندہ کے ساتھ بھی ہوا تھا جب ایک سین میں انہیں ڈانس کرتے ہیں نیلم کے قریب جانا تھا لیکن گوویندہ سین اچھے سے نہیں کر پائے اور اتنا گبرا گئی کہ انہیں بکھار تک ہو گیا تھا بولیوڈ میں کئی ایسے سٹار رہے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن وہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو جوڑیا بنانے میں یقین کرتے ہیں اب ایلزام فلم میں سیسی کپور سترونگن سینہ جیسے بڑے سٹار تھے لیکن بی جی سیڈول کے چلتے جب میتھوندہ نے فلم چھوڑ دی اور گویندہ کی فلم میں انٹری ہو گئی تو میناکشی سیسادری نے بھی فلم کرنے سے منع کر دیا جس کے بعد بتا جاتا کہ ابود فلم دیکھ کر پہلاج مادوری دکھشیت کو ایلزام فلم میں گویندہ کے اپوزٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن جب مادوری نے گویندہ کا نام سنا تو انہیں نے بھی کرنے سے منع کر دیا کیونکہ مادوری تبجہ میں جمائے بڑے ایرو کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی ایسے میں تب وہ سکس گویندہ ہی تھے جنہوں نے پہلاج گو نیلم کو تھاری کا نام سجایا کیونکہ الزام فلم سائن کرنے کے ترنت بعد گویندہ نے لو ایٹی سکس فلم بھی سائن کر لی تھی جس میں نیلم ان کے اپوزٹ تھی اب نیلم کے بارے میں بتا دے گی ہونگ کونگ میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد رمیس بہل نے انہیں 1984 میں اپنی زوانی فلم میں پہلا بریک دیا تھا جس میں نیلم ٹینا مونیم کے بانجے کرن ساگ اپوزٹ نظر آئی تھی لیکن نیلم کی جتنی جبرجس ٹیوننگ گویندہ کے ساتھ تھی اور کسی کے ساتھ کبھی نہیں رہی اور اسی کا یہ نتیجہ تھا جو نیلم نے اپنے شروعاتی کریئر میں ایک طرفہ گویندہ کے ساتھ فلمیں کی تھی بتا دے نیلم اور گویندہ نے پاس سالوں کے اندر کل ملا کر بارہ فلموں میں ساتھ کام کیا تھا خبروں کی معنی تو الجام فلم کا اوریجنل ٹائٹل پہلے جھوٹھا الجام رکھا گیا تھا جس کے بعد پھر رامپوری ٹائٹل رکھنے پر بھی ویچار کیا گا تھا لیکن سوٹنگ پوری ہونے کے بعد الجام ٹائٹل ہی فائنل ہوا راجن سپی بتاتے ایک الجام فلم میں ایک رول پہلے انہیں بھی اوپر ہوا تھا لیکن انہوں نے کرنے سے منع کر دیا اور کچھ اس وجہ سے منع کر دیا کیونکہ انہیس سو پچاسی میں آئی فلم آوارا باپ میں راجس خنہ کے ساتھ کام کرنے کا ان کا نوباؤ کافی خراب رہا تھا کیونکہ راجس خنہ نے راجن کا رول بری طرح سے کٹوا دیا تھا اس لئے اس کے بعد راجن کسی بھی سینئری سٹار کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھے الجام فلم جبریلی جوئی تھی تب میڈیا میٹھ کے لئے لگائی جا رہی تھی کہ پہلا جنیلانی نے سترگن سینہ سے اپنی دوستی کا فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ انہوں نے فلم کے پوسٹر پر سترگن سینہ کی بجائے گویندہ کی زیادہ بڑی فوٹو لگا کر ہائلائٹ کیا ہے ایسے میں یہ سب سترگن سینہ نے بھی نوٹیس کیا ہے لیکن وہ گویندہ کو پسند کرتے ہیں اس لئے انہوں نے چھپی سادھ لی ہے الجام فلم میں سنگیت دیا بپی لہری نے وہیں گیت لکھنے کا کام کیا ہنجان نے جن کے لئے کہ سبی ورزن کو ملا کر چھے گیت رکھے گئے ہیں آوڈیو آلبم میں اب سوپر کیسٹ کے انڈر لونچ الجام فلم گی کتنی آوڈیو کیسٹ بھی کی تھی ہے تو کہیں منسن نہیں کر رکھا لیکن اتنا ضرور ہے گیس کا گیت سنگیت اچھا کسا پسند کیا گا تھا جس میں آئی امیسٹریڈ ڈانسر پہلے 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 پیار کی کیا ہی یہ دیوانگی پیار کیا ہے پیار کریں گے اور ماں آیا تیرے لیے جیسے گیت خوب پسند کیے گئے تھے الجام فلم کی کامیابی میں اس کے سنگیت نے بھی بڑا رول نبایا تھا کیونکہ سنگیت کار بپی لہری نے اس فلم میں ناجیہ سنورن کے بھائی جوہے بسن سیما آیا تیرے لیے گیت ریکوڈ کر آیا تھا بتا دے ناجیہ نے اس سے پہلے فیروز خان کے انیس سو اسی ماہی قربانی اور کمارگورو کے انیس سو بیاسی ماہی سٹار کے لیے بھی گیت گائی تھے لیکن یہ دونوں بھائی بینڈس کو دیوانی الیبم سے دنیا بھر میں مسہور ہونے کے بعد مومبئی آئے تھے الجام فلم کا گیت ریکوڈ کرنے ایسے میں دونوں تب یہ دیکھ کر چوک گئے کہ یہاں پورا گیت اورکیسٹرہ کے ساتھ لائیو گا کر ریکوڈ کرنا ہے کیونکہ تب تک مومبئی میں ملٹی ٹریک میوزک ریکوڈنگ اور ایڈیٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ناجیہ اور جوہیب نے کیولیل جام فلم کے لیے یہ گیت ریکوڈ کیے تھے بلکہ کسی سال آئی فلم دل والا عدیقار اور مہ بروان کے لیے بھی گیت ریکوڈ کیے تھے ایسے میں کس عردہ بھی جب ناجیہ سے ملے تو وہ ان کو اتنی کم عمر میں ملی سورت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے بتا دن آجیہ کے عمر تب محض بھی سال ہی تھی اور ان کالی بمڈیش کو دیوانے چودے دیسوں کے ٹوپ ٹن پوپلر گیتوں میں سامل ہوا تھا آجی کلاگار بہت دیکھیں لیکن کلا کا دیوانہ پہلی بار ہوا اتنی دھیر ساری چیزیں کہاں سے مل گئی تمہیں یہ میٹھی آواز یہ سریلا کلا فائنلی سیسی کپور اور سترون سینہ جیسے مجھے ویسیتاروں کے ساتھ نیو کمر گویندہ کی جوگل مندی درس کو خوب آئی تھی یہاں تک کہ گویندہ کے بریک ڈانس کے تو درسک کائل ہو گئے تھے حالانکہ ایک بات یہ بھی سچ چاگی جیسے دیواند راجگمار اور درمیندر انیس ہوتی اتری میں جنجیر فلم نے چھوڑتے تو سائید ہندی سینیما کو اینگری انگمانہ میتا بچلنے ملتے اس لئے ٹھیک ایسا ہی بولا جا سکتا ہے کہ ہوا تھا میتھوندہ اگر الزام فلم نہ چھوڑتے تو سائید ہندی سینیما کو گویندہ کے طور پر پہلا اسٹریٹ ڈانسر نہ ملتا اس کے علاوے یہی نئی بلکہ الزام فلم کا سکرین پلے سے لے کر ڈائریکشن ایڈیٹنگ اور سینیمیٹو گرافی بھی اچھی ہے اور جب اتنی خوبیا کسی فلم میں ہو تو جائر سی بات ہے فلم گوہیٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سو الزام فلم پر ہماری یہ پیسکس کیسی لگی نیچ سے کمنٹ کر بتائیں اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سو چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ